ہلو اینڈ ویلکم ایوری باڈی آج کا یہ ویڈیو جو ہے جے کے ایسیس بی کے ایک آنٹس اسسٹن پوسٹ کے لیے جو ایگزام ہونے جا رہا ہے اس پہ رہے گا ٹھیک ہے ہماری چند پہ ماتھمیٹکس کے ڈیفرنٹ ایگزامنیشنز کے لیے لیکچرز اپ لوڈڈ ہے لیکن یہ ہمارا جو ہے نا جے کی ایسیس بی کاؤنٹس اسسٹنٹ کے لیے پہلا یہ لیکچر رہے گا اور اس والے لیکچر میں ہم کوئی بھی ٹاپک ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ ہم ہم نے جو ہے نا ایک آنٹس اسسٹنٹ کے سیل بس میں سے ماتھمیٹکس اور جو سٹسٹکس پورشن ہے جو کنسسٹ کرتا ہے آپ کا دس مارکس کا اس کے سیل بس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک سٹریٹیجی بنانی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ یہ دس مارکس کیسے لرن کریں گے ٹھیک ہے اس پہ یہ ہمارا آج کا ویڈیو رہی گا ٹھیک ہے تو ویڈیو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ڈسکسن سٹارٹ کر لیتے ہیں میرے پاس جو ہے نا یہ سیل بس ہے آپ کا جو ماتھمیٹکس پلس سٹسٹکس کا ٹین مارکس ہے اس میں اگر آپ اپنے دیکھ لیا ہوگا پہلے ہی میں پھر سے آپ کو ایک بار یہ دکھا دوں تا کہ آپ کو یہ کلر ہو جائے کی سٹیٹ میں سے ہمارا کیا ہے اور ماتھمیٹکس جو پور پورشن ہے وہ اس میں سے کیا ہوگا ٹھیک ہے تھیریہ پرابیلٹی یہی ہے ماتھمیٹکل پورشن یا دونوں میں آپ ہو سکتے ہو you know it is somewhere down there a ٹھیک ہے پھر تبولیشن and compilation of data رہے گا it is state میں سے رہے گا ٹھیک ہے methods of collecting primary and secondary data یہ it's again from state portion تھیریہی ہے پھراتریبٹس basic concepts and applications یہ والا بھی کانز رہے گا it is from state portion ٹھیک ہے یہ بھی state portion سے رہے گا ٹھیک ہے and this one also sampling and non-sampling errors analysis of time series a b stat portion demography and census state voila portion vital statistics state voila portion set theory basic concept and its application mathematical portion set theory and basic concepts and applications matrices and determinants simultaneous linear equations mathematical portion اور analytical geometry mathematical portion رہے گا ابھی جو اس میں سے اگر آپ دیکھو گے جو length ہی part رہے گا that is this matrices and determinants یہ کچھ time لے گا جو باقے کام ہیں بڑا آسان ہے میں لے گا یہ آپ دیکھو گے vital statistics پہ جو ہے measures of fertility immortality یہ فارمول abesity ان پہ questions بنیں گے ٹھیک ہے تو ہم جو take up کریں گے پہلے وہ ہم کریں گے matrices ٹھیک ہے matrices سے ہم start کریں گے اور اچھا خاصا time اس پہ لگے گا ٹھیک ہے اور ہم دیں گے بھی اچھا خاصا time اس پہ ٹھیک ہے اور ہم جو بھی چیز یہاں سے discuss کریں گے وہ ایسے discuss کریں گے کہ اس کے بعد جو نا آپ کو کچھ اور نہ پڑنا پڑے ٹھیک ہے that means complete جو بھی ہم پڑے اس کو پورا ہر ایک corner سے اس کو touch کریں ٹھیک ہے اس میں یہ نہیں رہتا ہے کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ دیکھتے جاؤ گے and that's it وہ کام لے گا اصل کام جو نا وہ تیسٹس پہ ہوگا ٹھیک ہے جو بھی آپ کڑ رہے ہو اس پہ جو تیسٹ رہیں گے ٹھیک ہے ایک رہے گا دو رہے گا جتنے بھی تیسٹ رہے گے وہ بہت امپارٹنٹ اور وہ تیسٹ یہ نہیں ہوں گے کہ میں نے کسی بک سے اٹھا لیے آپ نے کسی بک سے کر لیے ایسا نہیں i will just try to frame them ٹھیک ہے on my own ٹھیک ہے اور level جو ہے نا ٹیسٹ کی بڑھ دی جائے گی آگے میں بتاؤں گا آپ کو میں پہلے بتاؤں گا matrice اگر ہم نے پڑھنی ہے تو ہم اس چیز کو کیسے پڑھیں گے کہاں سے سٹارٹ کریں گے کیسے کیا رہے پورا میں بنا کے رکھ دیا ہے میں نے ٹھیک ہے ابھی آپ سے میں اس کو ڈسکوز کر کے پھر اگلے والے جو پہلا جو ہوگا ویڈیو لیکچر ہوگا اس میں ہم اسی سیکنس سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے matrice اگر ہم ٹیک اپ کریں گے تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا رہے گا we will just go for the definition پہلے definitions آئے گی ٹھیک ہے definition کے ساتھ آپ کے واس terminology جو different ہوتی ہے اس میں وہ آتا ہے ٹھیک ہے پھر equality of matrices آئے گا ٹھیک ہے دو matrices equal کب ہوں گے دین matrices equal کب ہوں گے وہ رہے گا ٹھیک ہے پھر رہے گا کچھ types of matrices ٹھیک ہے اس میں سے پہلا یہ simple type ہے جیسے میں نے لکھا یہاں پہ row matrix column matrix vertical matrix horizontal matrix null matrix singleton matrix کونسی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے square matrix کونسی ہے اور identity matrix کونسی matrix ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے ہی ٹھیک ہے اس کے بعد آگے algebra of matrices algebra of matrices میں ہم پڑھ نا ہے sum ہم add سے کرتے ہیں دو matrices کو اس میں scalar multiplication پڑھ نا ہے ٹھیک ہے ایک تو ہوتا multiplication اس کے بعد آئے گا اس سے پہلے آئے گا scalar multiplication یہ خالی ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے ایسے کیا ایسے کیا with properties ان کی کچھ properties ہیں ہر کسی اس کی چار پھانچ اس کی چار پھانچ اس کی چار پھانچ تو وہ بھی discuss کرنے پھر ان پہ جو different types کے questions آئیں وہ بھی discuss کرنے ٹھیک ہے ہمارا جو یہ رہے گا یہاں پہ وہ رہے گا transpose کیا ہوتا matrix کا conjugate کیا ہوتا ہے it is a combination of transpose and conjugate وہ آئے گی بات آگے جب ہم discuss کریں لیکن ہم نے کھالی یہ نہیں پڑھنا کی ویس اب یہ ہے اس کا transpose یہ ہے یہ ہے اس کا conjugate یہ ہے نہیں اس کو ہم نے ایسے پڑھنا ہے کہ ان کی properties ساتھ میں discuss کرنی ہے ان properties کو change کر کے کیا difference آئی گیا مالوں کی ہر کوئی corner ہم نے touch کرنا ہے تو یہ رہا یہاں تک اس کے بعد special types of یہاں پہ یہ آپ نہیں ہوگا it is special types of matrices یہ آئے گا اس کے بعد ہم ختم کریں اس میں ہم نے پڑھنا ہے ڈائیگرنل matrix کون سے ہوتی ہے سکیلر کون سے ہوتی ہے سیمیترک matrix سکیو سیمیترک matrix کون سے ہوتی ہے ہرمیشن کون سی ہوتی سکیو ہرمیشن کون سی ہوتی ٹھیک ہے ایک اور ٹائپ ہے اس کو آپ بول سکتے ہو کہ یہ جو ٹائپ ہے ٹرائنگل اور matrices کا اس سیمپل اور سپیشل ٹائپ کے بیچ میں پڑھے گا ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے چار ٹائپ پڑھنی ہے اپپر ٹرائنگل اور سپر اپپر اور سپر لوئر ٹھیک ہے یہ چار ٹائپ اس میں پڑھنی ہے پھر مسئلینس میں جو بچے گا ایکسٹر رہے گا وہ مسئلینس میں ڈسکس کریں مسئلینس میں سب سے پہلے آئے گا concept of trace کا ہوتا ہے item potent matrix کون سے ہوتی involuntary کون سے ہوتی اور نیل potent کون سے ہوتی اور بھی matrices ہے جیسے ortho بلن رہا ٹھیک وہ بھی اب یہ کرنے کے بعد جو سب سے important چیز ہے جس پہ ہمارا سب سے زیادہ دیان دے گا وہ رہے test ٹھیک ہے tests most important رہے اور میرے یہ کوشش رہے گی کہ ہر کسی جیسے میں matrix کو pick up کیا میں اس کو section میں divide کر دوں گا ٹھیک وہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ یہاں سے ہمارا section start ہوتا پہلا یہاں پہ end ہوتا ہے تو اس پہ ایک test بنے گا unseen test رہے گا ٹھیک ہے وہ question آپ نے دیکھیں نہیں ہوں گے and پھر last پہ رہے گا topic wise test this will be topic wise test پھر last میں رہے پھولے اس matrix کا ہماری جو strategy وہ یہ ایسے رہے گی ایسے نہیں کرنا ہے کہ matrizes پڑھ definition ایسے وہ کسی کام نہیں آپ نے جو بھی پڑھ بلکل application point of use اس کو پڑھ رہے ہر کوئی point میں discuss کرنے کی گوشش کروں گا اگر کسی کے دماغ میں بک کون سی ہم لے لے فارمیٹ رائز سب سے بیس آپ کے پاس ncrt 12th class کی text اس کے لئے آپ کو کوئی بک کرنے کی ضرورت ہے اور میری کوشش یہ رہے گی جو آپ مارکت سے جو ڈیفرنٹ بک لیتے ہو جی اس اس سے زیادہ میں آپ بتا دوں اور آپ یہ نوٹ کرتے جاؤ ہو گئے یہ ہمارا رہے گا سیکوینشل اپوروٹ ہم سٹارٹ یہاں سے کریں گے اور اس کے لئے میں ٹیلی گرام پہ چینل کر گے آپ لنک دے رہا ہوں اس میں دس پہ کلی کر اس میں ایڈ ہو جاؤ گا ٹھیک ہے ایڈ ہونے کے بعد اس پہ جو بھی ڈاؤ 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 ہونے کے بعد نیکس ڈی سارا ٹیسٹ ڈس کس ٹھیک ہے اس پہ الگ ایک ویڈیو بنے گا پھر جیس بندے جو بھی ٹھیک رہے گ غلط رہے وہ خود ہی اس کو چک کر لیں ٹھیک ہے یہ ہماری سٹرٹیگی دیں ٹھیک ہے